بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ چند عورت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر ایک مرد کو چار عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے تو پھر ایک عورت کو کم سے کم دو مردوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہونی چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کا سوال سننے کے بعد فرمایا کہ تم کل یہاں آنا تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا ان عورتوں کو روانہ کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پریشان ہو کر گر تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادی جن کا نام حنیفہ تھا انہوں نے آپ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان عورتوں کا سوال دہرایا آپ کے صاحب زادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمرا میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کرے تو میں ان عورتوں کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وعدہ کر لیا اگلے روز جب وہ عورت حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان عورتوں سے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے سوال کا جواب دی گی آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادی نے ان عورتوں کو ایک ایک پیالہ دیا اور کہا کہ اس پیالے میں اپنا اپنا دودھ ڈالے ان عورتوں نے ایسا ہی کیا حضرت حنیفہ نے ان تمام عورتوں کی دودھ کو ایک بڑے پیالے میں ڈال دیا اور پھر ان سے کہا کہ اس میں سے اپنا اپنا دودھ الک الک کرو ان عورتوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارے شہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم بتا سکو کہ یہ اولاد کی شہر کی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر وہ عورت حیران رہ گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اپنی صاحبزادی کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور حسب وعدہ اپنی کونیت ابو حنیفہ رکھ لی آہستہ آہستہ لوگ آپ ہی کا نام بولتے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنی کونیت ابو حنیفہ سے ہی مشہور ہو گئے